السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہولیڈیز بھی ختم ہو گئے سکول بھی سٹارٹ ہو گئے تھے لیکن ابھی گرمی تھی تو بچوں نے کہا ہم نے بیچ جانے میرے سلاح کو بہت شوک ہے بیچ جانے کا میں نے کہا چلے ویکنڈ ہے چلو لے جاتے ہیں حالانکہ اس کی پیپا بہت بیزی تھے لیکن ان کو ہم لوگوں نے کہا کہ پلیز ایک دن نکال لو تاکہ ہم بیچ چلے جائیں تو پھر میں نے باسکٹ ریڈی کی کھانے پرنے کے سامان کی جو راستے میں کھانا ہوتا ہے اٹلیس بیٹھائی سے تین گھنٹے کی ڈرائیو پہ تھا تو پھر کچھ تو ہونا چاہیے نہ راستے میں کھانے کے بچوں کو تو ویسے بھوک لگ جاتی ہے تو اس کے لئے میں نے پھر سارا سامان ریڈی کیا اور پھر اب میں یہ چھوٹا سا کولر ریڈی کریوں اس میں آئس رکھی ہے اور اس کے اندر رکھیں گے ڈرنکس اور پھر اس کے بعد باقی پانی مزارہ رکھ لوں گی تاکہ یہ چیزیں چیلڈ رہے تھنڈی رہیں پیچھ میں تو بہت زیادہ گرمی ہوگی تو بابا اٹھ کے شاپ پہ جاننا اور لے کے آنا اتنا آسان نہیں لگتا بابا سینڈ میں چلنا نہ تو بندہ بیٹھا اور ریلیکس کرے اور پورا دن انجوائے کرے تو مزہ بھی آتا ہے بندہ ویٹ بھی ہو جاتا ہے ہم نے پانی رکھا جوس تو نہیں رکھے تھے جوس رکھنا میں بھول گئی تھی پھر ہم نے ادھر سے لیے تھے کوک رکھی سپرائٹ بغیرہ رکھی اور آئس رکھی ہم نے کہا چلے سارے راستے کے لیے ڈرنک ریڈی ہو گئی ہے یہ سلال کو بڑا شوق تھا چھوٹا سا واتر بوٹل رکھنے کا اس نے سپیچل رکھوائی ہم لوگوں کا جو سفر سٹارٹ ہوئے اٹلیس ٹین اوکلوک ہم لوگوں نے سفر سٹارٹ کیا تھا تو ہم لوگوں کے مائن میں تھا کہ فول ڈیو ہوگا تو ساڑھے بارہ ایک بچ تک پہنچیں گے تو ہم ٹائم سے پہنچ ہی گئے تھے اور پھر بہت زبردست راستے کا راستہ تھا بڑا خوبصورت تھا راستے میں اور جاتے جاتے ایک دم ہم نے دیکھا کہ وہاں پروپر گھاڑی کو آف لگ چکی تھی تقریبا پوری گھاڑی برباد ہوگی جل چکی تھی اور شکر ہے اس کے جو پیسنجر تھے نا وہ بچ گئے تو انہوں نے اس کو بچا لیا تھا ساری فیملی تھی ہم نے کہا چلے اللہ کا شکر ہے گاڑی تو چل گئی لیکن فیملی سیف ہو گئی اب ہم آگے تھے وائکنگ پی یہاں بہت پیارا سنا تھا بیچ ہے ہم ہی در آئے تھے لیکن یہ شہر بھی مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا بڑا خوبصورت تھا ہم چاروں طرف سے دیکھتے جا رہے تھے بڑی انہوں نے پیاری بیلڈنگز بنائی ہوئی تھی اس کے اردگیر بہت بڑے بڑے گھر بھی تھے ادھر ہم ہی لنڈن میں اگر آپ آو گئے تو لنڈن میں آپ کو گھر چھوٹے چھوٹے ملیں گے بہت زیادہ بڑے گھر نہیں ہوتے تھوڑا سا بہا نکلو تیج آو گئے تو لنڈن میں گھر بڑے ہوں گے لیکن بالکل لنڈن کے اندر گھر چھوٹے ہیں جب ہم پاکستان سے واپس آتے ہیں تو ہمیں اپنا گھر ایسے لگتا ہے جیسے ڈبیا سا ہے پاکستان میں گھر بڑے ہوتے ہیں کمرے بڑے ہوتے ہیں پہلال ہم پہنچ گئے تھے بیچ سنا تو تھا یہ بیچ بہت زیادہ خوبصورت ہے لیکن مجھے کوئی اتنا خاص لگا نہیں تھا کیونکہ اس میں ویڈ وہ تھی جو سی ویڈ ہوتی ہے گرین گرین کلر کی وہ نیچے سے آتی ہے سمندر کی تیہ سے وہ تھی لیکن سمندر کا پانی بہت اچھا تھا سینڈی ضرور تھا لیکن پانی بہت وارم وارم سا تھا زیادہ کول نہیں تھا جب ہم پورچگل کے تھے اس کا پانی اتنا تھنڈا تھا نہ کہ فٹ بھی نہیں پانی میں ڈالے جا رہے تھے ایک دم ڈالتے تھے فوراں بہا نکال لیتے تھے لیکن یہاں کا پانی بہت کہ اچھا تھا وہاں بام ساہب بہت تھنڈا نہیں تھا لیکن بہت اچھا لگ رہا تھا یہاں یہ دیکھیں سی بیٹس آئے ہوئے تھے وہ جو کوئی بھی بیٹھ کے کھاتا تھا فوراں اس کے یاد تو بلکل قریب ہون جاتے تھے یا اس کے ہال سے چھین لیتے تھے تو کچھ بچے ادھر پھینک رہے تھے بریڈ وغیرہ تو وہ بہت زیادہ کٹھے ہو گئے تھے پھر میں نے ان کی ویڈیو بنائی اب ہمارا فل ڈیو ہو گیا تھا اور میرے بچے پانی سے نکلے ہی نہیں میں نے ان کو کہا بھی فائیو آورز ہو گئے ہیں پانی میں بہت زیادہ ٹائم سپینڈ کر لیا بس کرو لیکن وہ نکل ہی نہیں رہتے کچھ کھانا بھی نہیں چاہتے تھے بس پانی کی پیاس لگتی تھی تب آتے تھے پھر میں فورس فلی کچھ نہ کچھ ان کے موہ میں ڈالتی تھی میں اور اس کے پاپا پانی میں بس پاؤں پوٹا کی گئے تھے زیادہ ہم گی لینے ہوئے بس ہم بیٹھ کے دیکھتے رہے اور ریلیکس کرتے رہے دھوپ اچھی بہت لگ رہی تھی بہرحال گرمی تو تھی لیکن برداشت کر رہے تھے شروع شروع نہیں زیادہ گرمی فیل ہوئی تھی بعد میں ٹھیک ہوتا چلا گیا بچے جب نہا کے فارغ ہوئے پھر ہم ان لوگوں کو اندر لے کے گئے ان کے کپڑے چینج کی ان کے سارے جسم سے میں نے سینڈ اتاری اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے واپسی کا راستہ لیا واپسی کے لئے ہمیں راستہ چینج کرنا پڑا تھا کیونکہ کوئی روڈ ورک ہو رہا تھا تو ہم لوگوں کو جو گوگل میپ تھا وہ پتہ نہیں کسی گاؤں سے اندر چنگل سے لے کے آ رہا تھا بہرحال بہت زیادہ خوبصورت تھا میں اس کی ویڈیوز بناتی آئی مزہ آ رہا تھا پلکل ایک تانگ سی روڈ تھی کئی دفعہ تو بہت ہی زیادہ تانگ ہو جاتی تھی میں اپنے ہزبنٹ سے کہہ بھی نہیں تھی ادھر سے اگر سامنے سے گھاڑی آجائے تو ہم کریں گے کیا تو کہنے لگے میرا خیال ہے یہ وان وی ہے پھر انہوں نے واپسی کے لئے کوئی اور راستہ رکھا ہوگا تو یہ آستہ آستہ تانگ ہوتی چلی گی لیکن بڑا خوبصورت منظر تھا بڑی گرین ری سی تھی اور کہیں کہیں ہمیں گھر بھی نظر آ رہے تھے وہی جیسے ہم سوچتے ہیں کہ یہاں لوگ کیسے رہتے ہوں کہ یہ بلکلی ویلیس ہے اور جنگلس ہے کئی دفعہ بندہ راحت کا بیسے کیا کرتا ہوگا ایسی جگہ پہ پھر ہم لوگ آگے مین روڈ پہ تقریباً ڈیڑھ دو گھنٹے کی ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو جنگل جنگل بہت لمبا تھا اس کے بعد ڈیڑھ گھنٹے کی یہ والی ڈرائیو تھی جو کہ اے فورو سیکس موٹر ویسے گزرے تھے یہ بلیک وال ٹانل ہے جو بہت فیمس ہے لندن کی یہ ہماری آخری ویڈیو بنائی تھی میں نے ادر سے اس کے بعد ہم گھر پہنچ گئے تھے اور دن بہت اچھا گزرا تھا اللہ حافظ